اسلام علیکم ورحمت اللہ اورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور بہت زیادہ اچھی حبر ہے کہ اورسیز پاکستانی اب اپنا پاکستانی پاسپورٹ پاکستانی امبیسی جس ملک میں وہ موجود ہیں وہاں پاکستان امبیسی سے اپنے پاکستانی پاسپورٹ کو تجدید کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی مجھے ایک بھائی کا میسیج ریسیب ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام علیکم الحمدللہ میرا بھی رینیو ہو گیا آج سونی درتی ریمٹنس کے پوائنٹ سے آج میں جدہ گیا تھا یہ میسیج انہوں نے دو تین دن پہلے بیجیتے لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پایا اور نہ ہی اس پہ ویڈیو بنا سکوں اس پہ میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے انہوں نے جو مجھے پروف سینڈ کی ہیں سارے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی مجھے کافی دوستوں نے کمیٹس میں بھی بتایا میسیج میں بھی بتایا کہ انہوں نے بھی پاسپورٹ کے لیے بھی ان کو استعمال کیا ہے اس کے بعد جو یوٹیلیٹی سٹور ہے پاکستان میں وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور کا تو ہنڈرڈ پرسنٹ میں نے کل ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور والے استعمال نہیں کرنے دے رہے اس ویڈیو میں میں نے وہ طریقہ میں خود یوٹیلیٹی سٹور پہ گیا تھا اور مکمل اس میں ریکارڈ کیا تھا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں اس کا لنک دے دوں گا اب وہ ضرور دیکھ لی جائے گا تاکہ آپ اپنے پوائنٹس کو وہاں پہ استعمال کر سکیں اب یہ بھائی یہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیمنٹ والا کارڈ ہے جو کہ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں ٹریکنگ آئی ڈی ان کا نام وغیرہ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ نارمل انہوں نے اپلائی کیا دس سال والا اپلائی کیا یہاں پہ یہ لکھا ہوئے اٹسٹیشن میں آن بیہاف آف سوہنی درتی ایپ اس کے بعد کتنے پوائنٹ استعمال ہوئے اور جو پوائنٹس کی ٹرانسکشن آئی ڈی ہے وہ بھی یہاں پہ درج ہے یہاں پہ یعنی کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ان کا ٹوکن ہے اس ٹوکن کے اوپر بھی ان کا ٹوکن نمبر لکھا ہوا ہے اس پہ ٹرانسکشن آئی ڈی تھی اس کے اوپر ٹوکن نمبر تھا اور جو انہوں نے نارمل اپلائی کیا دس سال والا وہ بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس طریقے سے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں ایک یہ چیز ہے کہ کچھ امبیسز والے جو ہیں یعنی کونسلیٹ والے وہ یہ نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت نے انہیں اجازت نہیں دی تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ انہیں بے شک یہ ویڈیو دکھائیں یہ پروف کے طور پہ کہ جدہ میں سودری بھی ہمیں جدہ امبیسی میں یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کسی اور کنٹری میں ہیں تو وہاں پہ جو بھی امبیسی ہے آپ انہیں بتائیں کہ یہ آن لائن ہو چکا ہے کیونکہ میں نے یہ ون لنک پہ کال کر کے یعنی سونی درتی جو ریمیٹنس اپلیکیشن کی منیجمنٹ ہے ان سے بھی بات کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے سب کچھ اوکے ہے آگے جو ورکرز ہیں اگر وہ کوئی ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے اتنا ان کو نہیں پتا اتنا اس کے بارے میں ابھی تو وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکمل سب کو ٹریننگ نہیں دی تو وہ سٹیپ بے سٹیپ سب کو ہوگا تو اس لیے اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے تو آپ جہاں پہ بھی جس ملک میں بھی مجود ہیں وہاں پہ آپ جو بھی اگر امبیسی میں جائیں تو وہاں سے جا کے آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں آپ انہیں بتائیں کہ ہم نے اس کے پوائنٹ سے ہی استعمال کرنا ہے پوائنٹ سے ہی اپنے پاسپورٹ کو رینیو کرنا ہے اور پاکستان میں بھی یہ کر رہے ہیں تو سیم یہی چیز ہے پاکستان میں بھی کچھ پاسپورٹ آفس والے یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ بہانہ یہ بنا رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے یہ صرف بہانہ بنا رہے ہیں کہ ابھی پیچھے سے اپروول نہیں آیا پیچھے سے اپروول آ گیا ایسا نہیں ہے کہ ایک آفیس والے کو اپروول مل گیا اور دوسرے آفیس والے کو نہیں ملا ایسا بالکل نہیں ہے اپروول سب کو مل چکا ہے اب دوسرے نمبر پر یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے سونی درتی ریمیٹنس اپلیکیشن والے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ اس پر ویڈیو بناو میں مطلب کہ اس طرح کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے اب یہ جیسے ان بائی کو فائدہ ہوا کہ ان کو پیسے نہیں دینے پڑے فری میں ان کا پاسپورٹ تجدید ہو گیا تو انہوں نے جہاں مجھے بتایا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے اور سے پاکستانی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کریں ان کو بینیفیٹ ہو اس کے استعمال کرنے سے جو آپ کو پوائنٹس مل گئے ان کو استعمال کرنے کا تو صرف آپ کو فائدہ ہوگا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں حکومت کو تو وہ فائدہ ہو گیا جو اپنے پیسے بیجے اپنے ملک میں تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ سے وہ انفرمیشن شیئر کروں جس سے آپ سب کا فائدہ ہو اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا پیسے تو اپنے پاکستان بھیج نہیں ہے تو پوائنٹس ملے آپ نے فری میں پاسپورٹ تجدید کر لیا اورسز میں رہتے ہوئے ہر چنہ پر رہتے ہوئے ایک ایک روپیاں بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے لیکن جو اورسز میں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ قدر ہوتی ہے کیونکہ صبح فجر کے ٹائم سے اٹھ کے رات کو دس یارہ بجے تک لگتار وہ مطلب کے کام ہی کر رہے ہوتے ہیں صبح اٹھنا ہے فریش ہونے ہے کھانا بنانے ہے پھر کام کرنا ہے پھر واپس آ کے کام کرنا ہے کپڑے دونے ہیں یعنی کہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے اگر ایک روپیا ایک ریال ایک ڈالر جو بھی ہے تو اس طرح سے اگر ہم کچھ پیسے سیو کر سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے انفرمیشن اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ جو آپ کو یوٹیلیٹی سٹوڑ والی ویڈیو سکرین پر نظر آ رہی ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ